آمیر عباس صاحب کل ایک بڑی ہائی پروفائل گرفتاری ہوئی ہے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کی جو نونلی کے اعتراض اٹھا رہی ہے وہ یہ کہ نیپ کن قواعد و زوابط کے احت کام کر رہا ہے ایک ووٹس ایپ پر آپ گرفتاری کر دیتے ہیں ایک فوٹو کارپی دکھا کر آپ گرفتار کر لیتے ہیں نیپ کن گراؤنڈز پر گرفتاری کرتی ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وارنٹ گرفتاری اگر سولہ کو جاری ہو گئے تھے اٹھارہ کو طلب کیا ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل شاید خاکان عباسی صاحب پیش ہوتے یا نہ ہوتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ گرفتاری کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا جی شازیہ یہ گرفتاری جو ہے نیپ کے قوانین کے تحت ہے سیکشن ٹونٹی فور کے تحت اور کل اگر شاید خاکان عباسی پیش ہو جاتے تو پھر ان کو آفس میں ہی روک لیا جاتا تو یہ جو ٹول پلازا والا سین کریئٹ ہوا یہ نہیں ہوتا انہیں وہی قائد دیا جاتا کہ جناب آپ کے یہ وارنٹس ایشو ہو چکے ہیں اور وارنٹس ایشو ہونے کی جو بظاہر وجہ نظر آ رہی ہے کہ جو سیکٹری پیٹرولیم ہیں عابد سعید صاحب جب انہیں ارسٹ کیا گیا اور وہ وعدہ ماپ گواہ بنے اپروور بنے اور جب وہ اپروور بنے تو انہوں نے بننے کی جو وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ کچھ ایویڈنس دیتے ہیں جس کے بدلے ان کے خلاف کیس نہیں ہوتا اس ایویڈنس کی روشنی میں نیب نے غالباً سمجھا کہ اب جو شاہد خاکان امباسی صاحب ہیں جن سے پہلے بھی ایک ستر سوال نامہ انہوں نے دیا تھے جس کے وہ جوابات نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ نیب میں کوپریشن کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہر پیشی پہ آپ کو بلایا ہے تو آپ اپنی لینڈ کلوزر میں جا کے ویڈیو بنوا کے واپس آ جائیے آپ نے ان سوالات کا جواب دینا ہوتا ہے آپ نے اس انٹیروگیشن کا حصہ بننا ہوتا ہے آپ نے انویسٹیگیشن کا حصہ بننا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ایرسٹ کا وارنٹس نکلے اور انہیں ایرسٹ کیا گیا اور آپ ان سے پوچھ گچ جاری ہوگی کہ بتائیے یہ تمام جو کیس تھا ایلین جی کا اس میں کیا ایشو سے یہ کانٹریکٹس اتنے ہائی پرائیس پر کیسے دیا گیا پندرہ سال کے لیے آپ نے کیسے دے دیا پھر آپ کی جو ایگروپ کی وہاں کی فارمز تھی اس کو لاکھوں ڈالر یومی آپ بچائے وہ کام کریں نہ کریں یہ دیں گے اس سے جو پبلک ایکس چکر کو جو نقصان ہوگا اچھا پہلے تو مجھے بتائیں اس ایگرمنٹ میں ہم آتے ہیں یہ جو آپ نے وعدہ معاف گواہ کی بات کی قانون میں ایسے وعدہ معاف گواہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے قانون ایسے شخص کو کس نظر سے دیکھتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو حکومت کا حصہ رہا ہو جس نے اپنا عہدہ پوری طریقے سے انجوئے کیا ہو اور ایک دم وٹ کر کہہ دے جی میں اس وزیر کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں تو کیا یہ شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے ایسی گواہی کو نہیں ایسی گواہی کو کتن شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ایسی گواہی آپ کے قانون میں موجود ہے آپ کی نئے آڈیننس کی پروویجن یہ اجازت دیتی ہے کہ وائٹ کالر کرائم میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا یا کبھی وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے یا جو ریل بینیفیشریز ہوتے ہیں کہ اصل فائدہ کس کو ہوا ان تک پہنچنے کے لیے قانون میں یہ چیز شک دی ہوئی ہے تو اس شک کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے دی اساق دار سب وعدہ ماف گواہ بنے تھے اور انہوں نے ایک ایک ڈیٹیل بتائی تھی ایک ایک اکاؤنٹ کا بتایا تھا کازی فیملی کا بتایا تھا کہ کس اکاؤنٹ سے کتنی رقم جاتی تھی کون سے پاسپورٹ سے تو یہ اسی کے امد نظر رکھتے ہوئے وعدہ ماف گواہی کی طرف جو ہے نیب گیا ہے اور یقیناً ان کے پاس ٹھوست شواہد آئے ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو اپنا کیس بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی پولیٹیکل دیکھئے پولیٹیکل آپ جو بھی سٹانس لیں لیکن کیس کو پولیٹسائز مات کیجئے کیس کے میرٹس ہیں اور انفورٹنیٹلی ہمارا میڈیا بھی شازیہ یہ بڑا ایک انفورٹنیٹ ایکسپیکٹ ہے کہ وہ پارٹیزن بن جاتا ہے وہ آکے جو ہمارے ملک میں کرمینلز ہیں یا جن کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں ان کو آکے گلوریفائی کرنا شروع کر رہا ہے کہ جناب یہ تو بے گناہ ہے یہ تو اس نے کچھ نہیں کیا اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو یہ کام عدالتوں کا ہے